سلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفیک ٹوپ ٹی وی دوستو اگر میجک کی بات کی جائے تو یہ ہر شخص کو پسند ہوتا ہے ویسے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ میجک فیک ہوتا ہے لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان میجک کی ریالیٹی کو جانتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈے میں میں آپ کو دنیا کے سب سے فیمس میجک ٹرک اور ان کے سیکرٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون میجک آف لیوٹیٹنگ دوستو اگر میجک کی بات کی جائے تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میجک تو دیکھا ہی ہوگا عام طور پر میجیشن چھوٹے موٹے جادو کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کسی شخص کو سٹیک کے سارے ہوا میں لٹکتے ہوئے دیکھا ہے بیل یہ جو میجیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بریٹن گور ٹیلٹ میں کچھ ایسا ہی میجک پرفارم کیا تھا اس کا نام ڈینی ہے اور اس سپیشل ایڈ بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ نارملی واگ کرتا ہوا آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹیک بھی موجود ہوتی ہے یہ فرج پر بچے ہوئے ایک میٹ کی اوپر آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ کے بعد یہ میجک کی مدد سے ہوا میں لٹک جاتا ہے اس کے نیچے نہ تو کوئی سپورٹ ہوتی ہے اور نہ یہ چھڑی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جا سکے جس طرح یہ ہوا میں لٹک رہا تھا اسے دیکھ کر نہ صرف اوڈینس بلکہ ججز بھی شوک ہو گئے تھے صرف اتنے ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ زمین پر کھڑا ہو گیا ویل اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس شخص کے پاس کوئی میجیکل پاورس موجود ہوں کیونکہ کوئی عام انسان اس طرح ہوا میں لیویٹیڈ نہیں کر سکتا لیکن اصل میں یہ جادو فیک تھا بلکہ اس کے اندر ایک جینیس ٹرک انولف تھی یہ جو میٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے پورا سیٹ اپ موجود تھا جب یہ اس چھڑی کو سیدھا کھڑا کرتا تھا تو وہ میٹ کے نیچے موجود سیٹ اپ کے سارے سٹیبل ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ اس چھڑی کو جیسے ہی زمین کی طرح پریس کرتا تھا تو اس کے اندر سے ایک میٹل فریم نکلتا ہے جس سے یہ بڑی مارت سے اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیتا ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے بیک کی طرف ایک سیٹنگ پلیس پیلے سے ہی اٹیچ کی ہوتی ہے جیسے ہی وہ اس چھڑی کو پریس کر کے اس کے اندر سے میٹل کی فریم نکالتا ہے تو وہ باہر آتے ہی ایک میگنٹ کی طرح کام کرتی ہے اس کے اندر ایک سپیشل میگنزم لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اس کے بازو کے اندر ہوتی ہوئی بیک پر لگی سپورٹ سے چپک جاتی ہے اور یہ رام سے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ویل تھوڑی دیر بعد وہ اپنی پہلی پوزیشن پر واپس آنے کے لیے اس ٹک کو دوبارہ پریس کرتا ہے جس سے وہ میٹل کا فریم واپس ٹک کے اندر چلا جاتا ہے اور اس طرح یہ سیدھا ہو کر زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے اینیوے جو بھی ہو اس کی یہ ٹرک واقعی میں بہت کمال کی تھی